نوہ پرہ سور عراف آیت نمبر ایک سو پچاس پر گفتگو چل رہی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہیتور کے اعتقاف سے فارغ ہو کر اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہونے کے بعد توراک کی تختیاں لے کر تشریف لائے جب قوم کو دیکھ رہا کہ قوم بچے کی پرستش میں لگی ہوئی ہے تو اپنے غصے سے مغلوب ہو گئے اور اس غصے کی وجہ سے پہلے سے آپ کے اندر شرک سے اور خدا بند قدوس کے ساتھ کسی کو شریک کرنے سے حد درجہ غضب تھا ایسے ماحول کو دیکھ کر توراک کی تختیاں آپ نے رکھ دی لفظِ القا بتاتا ہے جس کو اردو میں ڈال دینا کہا جاتا ہے اپنے بھائی حارون کو جلدی سے پکڑنے کے لیے ہاتھ کو خالی کرنا چاہا تو اجرت میں تختیاں رکھنے کے بجائے ڈال دیا اور اپنے بھائی حضرتِ حارون کو پکڑا اور اس پکڑنے کا منشاہ یہ تھا کہ صرف ایک مہینہ دس دن اضافہ چالیس دن بس اتنی کم مدت میں تم نے میرے غیاب میں کیا تھیا کہ پوری قوم بچھرے کی پرستش میں لگ گئی تم نے نیابت صحیح نہیں کی قوم کے سامنے قیادت صحیح نہیں کی اس پر غصہ آیا یہ ہے ہمارا مرکز عنوان اس آیت کا وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى اور جب لوٹے ہیں موسیٰ علیہ السلام الہا قوم ہی اپنے قوم کی طرف غزبان غصے کی حالت میں غزبان اس کا مادہ غزب ہے غزبان جیسے ہم کہتے ہیں جوعان بھوکا اتشان پیاسا غفران مغفرت کرنے والا ایسے ہی غزبان بغیر شدید غصے میں سراپا غزبناک ہو گئے اصفہ افسوس کرتے ہوئے اصف افسوس کرنا قوم کی حالت دے کر غصہ بھی ہے افسوس بھی ہے قَالَ فَرْمَایا بِئِسَمَا خَلَفْتَمُونِ مِن بَعْدِي مِن بَعْدِي میرے بعد بکسہ بہت برا کیا خَلَفْتَمُونِ جو میرے غیاب میں ناماخود حرقت کر دی میں ابھی تمہارے ساتھ ساتھ تھا ابھی گئے ہوا مہینہ بھی نہیں گزرا تیس دن چالیس دن کی مدت کوئی زیادہ نہیں ہوتی ہے مگر تم نے میرے بعد جو حرقت کی ہے انتہائی ناماخود حرقت کر دیا یہ اعجلتم امر ربکم کیا تم نے عجلت کر دیا اپنے رب کے حکم میں ابھی حکم تو آیا ہی نہیں تھا اللہ کی طرف سے حکامات نازل نہیں ہوئے تھے کیا تم نے عجرت کیا جلد بازی کیا اپنے رب کے حکم کو بغیر سوچے سمجھے کر دینے میں وَأَلْقَ الْأَلْوَاحِ اور تختیاں ڈال دی وَأَخْذَا اور پکڑا بِرَأَسِ أَخِی ہی اپنے بھائی کے سر کو سورة طاہہ کے الفاظ ہیں بِلِحِجَتِ ہی کے بھی ایک ہاتھ سے سر کے بال پکڑا اور ایک ہاتھ سے داہی کے بال پکڑا دونوں ہاتھ سے تاکہ پوری شدت کے ساتھ غزب کا اظہار ہوتکے یہاں لفظ ہے وَأَخْذَا بِرَأَسِ أَخِی سر کے بال پکڑا سورة طاہہ میں فرمایا وَأَخْذَا بِلِحِيَتِ ہی داہی کے بال بھی پکڑا تو ایک ہاتھ سے داہی کے بال پکڑنا اور ایک ہاتھ سے سر کے بال پکڑنا آگے ہے اجرہ ہو الہی گھسیتا اپنے طرف اجرہ جرہ اجرہ کے معنی گھسیتنا اگر کسی کا پائجامہ تخنے سے نیچے لٹکتا ہے تو اس کو بھی لفظ اجرہ ہو ہی استعمال کیا جاتا ہے گھسیتنے کے معنی میں بہت سے لوگ اپنے پائجامے یا پینٹ یا اور دیگر کپڑے تخنوں سے نیچے زمین پر لٹکاتے ہو چلے جاتے ہیں اس کو بھی اجرہ کہا جاتا ہے گھسیتنا زمین پر حضرت موسیٰ کا یہ غصہ اور یہ طرز عمل بتا رہا ہے کہ ان میں حد درجہ غضب پیدا ہو بیا تھا یہ جرہ ہوئی لئی ایک طرف حضرت موسیٰ کا غضب ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم کے ساتھ ملاوٹ کو وہ برداشت نہیں کر سکتے اور دوسری طرف مسننفین اور فقہ شارہین نے اخذ کیا ہے کہ داری کم سے کم اتنی ہو کہ مٹھی میں پکڑ جا سکے اگر مٹھی میں پکڑی نہیں جا سکتی ہے تو وہ حارون کی سنت نہیں بن سکتی ہے حضرت حارون انبیاء میں سے پیغمبروں میں سے اور قرآن نے واضح کیا ہے سورہ انام کی آیت گزر چکی ہے داری انبیاء کی متفق علیہ معمول بہا سنت ہے یعنی سارے نبی اس میں مشترک ہیں ان کی اختدا کرنے کا حکم دیا اللہ نے سورہ انام میں تو اس کی مقدار کم سے کم اتنی ہونا چاہیے کہ مٹھی میں پکڑ میں آ جائے جو لوگ خشخشی رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ سنت اضاہ ہو رہی ہے فریب ہے یہ اور جن لوگوں نے لکھا ہے کہ چاریس خدم سے نظر آ جائے تو نبی کا منشاہ پورا ہو گیا یہ ان کا دھوکہ ہے کسی حدیث میں یہ منشاہ لائے نہیں کیا گیا یہ ان کے اپنے ذہن کی اور اپنے سمجھ کا فطور ہے شریعت متحرہ کے اندر ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے یہ آیت بتاتی ہے کہ حضرت حارم کے داری اتنی تھی کہ پکڑ میں آ سکے بخاری میں ایک روایت آئی ہے ابن عمر عاشق رسول صحابی تو عاشق رسول ہی ہوتے ہیں تو سب صحابی عاشق رسول ابن عمر خاص طور سے نقل کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ فرماتے ہیں وقانا ابن عمر اذا حج اب اعتمرا قبض علا لہیتہ فما فضل آخذ حج کے بعد عمرے کے بعد اپنے مٹھی کو داہی پر رکھتے ہیں اور مٹھی سے باہر جو ہوتا وہ کاٹ دیتے تھے اس کا مطلب یہ ہوا کہ مقدار قبضہ رکھتے تھے جس طرح سے مقدار قبضہ رکھنا صحابی کی سنت ثابت ہوئی ایسے ہی قبضے کے بعد کاٹ دینا بھی نبی کی صیرت ثابت ہوئی اور یہ دونوں نبی کی سنت ہے جو لوگ ایک مٹھی کے بعد بھی نہیں کہتے بڑی کر دیتے وہ بھی خلاف سنت ہے ابن عمر کے اس عمل سے یہ روایت بخاری کتاب اللباس کے اندر موجود ہے روایت ترمیزی کی بھی ہے بابو ماجا آفی اخذ اللہیہ جلد اول صفحہ سو پر یہ ترمیزی میں روایت موجود ہے وہاں آقا کا ارشاد موجود ہے آپ ایک مشت کے بعد زائد والوں کو قطر دیا کرتے تھے تو جس طریقے سے ایک مٹھی کم سے کم رکھنا سنت ہے ایک مٹھی کے بعد زادہ رہی تو قطر دینا بھی سنت ہے جو لوگ چھوڑ دیتے ہیں جہاں چھوڑی جائے وہ بھی سنت نہیں ہے خلاف سنت ہے وہ بھی البتہ ترمیزی کی روایت کو بعض لوگ ضعیف کہتے ہیں لیکن اس کا زوف ابن عمر کے عمل سے قوی ہو جاتا ہے کہ صحابی کا عمل اور صحابی کا قول حدیث مرفوع کی حکم میں ہوتا ہے خیر یہ زمنی بحث آگئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے داہی کے بال سر کے بال کھینچا بے حرمتی کی نیت نہیں تھی نہ داہی کی نہ سر کے بال کی نہ اپنے بھائی کی بلکہ وہ مغلوب ہو گئے کہ ایک شخص جو میرا نائب ہو میری غیر موجودگی میں خدا کے ساتھ غیروں کو شریک کر دے اور جو پیشانی اللہ کا حق ہے وہ بٹھے کے سامنے ٹک دے اس پر غزبناک ہو گئے تھے انہوں نے نہیں کہا کہ اے موسیٰ یا اے میرے بھائی کیا پیارا جملہ ان کا ہے قَالَ قَالَبْنَ أُمَّا اے میرے ماں کے بیٹھے ہم بولتے ہیں ماں جائے بھائی یہ کیوں کہاں ماں کی طرف نسبت کر کے ان کو ماں کا بیٹھا کہا تاکہ شفقت میں اضافہ ہو اس کو دعوت دے دو کہ تمہاری ماں اور میری ماں ایک ہے اس طرح کہا یبن امہ اے میری ماں کے بیٹھے اے موسیٰ نہیں کہا اے پیغمبر نہیں کہا کیونکہ ہر وقت جب لفظ ام آتا ہے تو ماں کی شفقت اور ماں کی مامتہ اور ماں کی محبت ایک محمیز کا کام کرتی ہے دل میں شفقت پیدا ہو جاتی ہے تو کہا قَالَ اَبْنَ اُمَّا اے میرے ماں کے بیٹھے لَا تَأْخُذْ بِلِحِيَتِ وَلَا بِرَعْتِ قَالَ اَبْنَ اُمَّا اِنَّ الْقَوْمَ اَسْتَضْعَفُونِي میری قوم نے مجھے کمزور کر دیا تھا مطلب یہ ہے کہ میرے سامنے انہیں کی چلتی رہی انہیں کے سامنے میری نہیں چلی استضعفونی مجھے کمزور کر دیا نہ صرف کمزور کر دیا بلکہ وَقَادُوا يَقْتُلُونَنِي قریب تھا کہ مجھے وہ قتل کر ڈالیں قتل کرنے کے در پہ تھے جہاں قتل کرنے کی نوبت آ جائے گی وہاں میں کیا سمجھا سکوں گا یہ تو انتہا ہو گئی ہمیشہ آپ تاریخ پڑھ لیجئے ہر نبی کو اپنی قوم سے الگ ہونے کا حکم اس وقت آتا ہے جب قوم تکلیف دیتے دیتے قتل پہ آمادہ ہو جاتی ہے خود سیدو الانبیاء محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہر مسئیبت جھیلتے رہے تیرہ سال مکہ کو نہیں چھوڑا نہ اپنا ہاتھ چھوڑا کسی کے سر پہ کفو اے دیا کم اپنے ہاتھ کو باد لو تو باد ریا تیرہ سال مکہ کی عذیت کو برداش کیا پندرہ سال گزر گئے کیا ہوا سہتے گئے سہتے گئے فاقہ بھی پتھراؤ بھی گالیاں بھی گلے میں چادر ڈال کے آئیت بھی آ گیا سجدے کی حالت میں سر پہ اوجری ڈال دی گئی یہ سب برداشت کیا ہجرت نہیں کیا لیکن جب یہ لوگوں نے پروگرام بنا لیا کہ آج شم میں قتل کر دیا جائے اور سب لوگ لوگ مل کے دوا کریں ہر قبیلے کا ایک آمی آ جائے اب حکم آتا ہے کہ اب یہ لوگ قتل کرنا چاہتے ہیں اب آپ نکل جائیے اب مکہ چھوڑ دیجئے ہجرت کا حکم آ گیا تو ہر نبی کے لئے اس وقت تک ہجرت کا حکم نہیں آیا جب تک کہ قوم قتل پر آمادہ نہ ہو جائے کسی نبی کی تاریخ پڑھ لیجئے قطس الانبیاء پڑھئے ابن کسیر کی ہر نبی کے حالات ملیں یہ آپ کو تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے قریب تھا کہ قوم قتل کر دیتی اب میں کیا کر سکتا تھا فَلَا تُشْمِتْ بِيَا الْاَعْدَاءَ اَمْ مِرِ اُوْفَرْ دُشْمِنُو کو ہسنے کا موقع مد دو تشمِتْ 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 کے معنی آتے ہیں دشمن کو ہسنے کا موقع ملے یعنی مجھ پر ایسی تکلیف ہو کہ اس تکلیف سے دشمن کو راحت پہنچے ایک فطرت ہے انسان کی عجیب وہ غریب فطرت ہے اگر دو آدمی میں دشمنی ہے ایک فریق اگر مسئیبت میں ہے تو دوسرے فریق کو خود بخود راحت لگتی ہے حالانکہ نہ کھانے کو نہ پینے کو نہ پہننے کو کوئی اضافہ نہیں کوئی نعمت میں اضافہ نہیں ہوتا لیکن دشمن کی تکلیف کو دیکھ کر اس کے مخارف دشمن کو خوش آ لی آتی ہے فرحت آتی ہے سرور آتا ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں شماتت العداء نبی پاک نے دعا کی ہے اللہ سے شماتت العداء کے معنی مجھ پر ایسی محذبت نہ آنے پائے کہ دشمن کو اس سے خوشی کا موقع ملے جیسے آج سارے عالم میں مسلمانوں کی تکلیفوں کو دیکھ کر بہت سے لوگ سڑکوں پہ ناچ رہے ہیں مٹھائیاں باٹ رہے ہیں انہیں کچھ ملا نہیں لیکن دشمنی مسلمانوں سے اتنی ہے ان کو عداوت اتنی ہے کہ وہ سڑکوں پہ ناچ رہے ہیں بچے یتیم ہو رہے ہیں عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں گھر جل رہے ہیں انسانیت مٹ رہی ہے شیعتین ناچ رہے ہیں تو یہ فطرت ہوتی ہے انسان کی حضرت حارون نے اس کا واسہ دیا کہ دیکھو میرے سر کے بال داہی کے بال پکڑ کر گھسیتنے سے دشمن جو ہیں میرے جو مجھے قتل کرنا چاہتے تھے ان کو مزید ہسنے کا خوشیاں منانے کا پھرکنے اور ناچنے کا موقع ملے گا فلا تشمید بیالعادا اور سنو ظالم قوم کے ساتھ مجھے شمار مت کرو میں الگ تھرگ تھا ان کی بسترستی میں میرا کوئی تعاون نہیں تھا میں روکتا رہا میں ان کو منع کرتا رہا میں ان کو سمجھاتا رہا ان کے ساتھ مجھے کیوں شامل کرتے ہیں میں تو تمہارا خلافت میں کام کرتا رہا لیکن قوم باز نہیں آئی جب حضرت موسیٰ کو معلوم ہو گیا کہ حارون کی طرف سے کوئی کتاہی نہیں ہوئی ان کی بات قوم نے نہیں مانا قتل پر آمادہ ہوئے اب ان پر سختی کرنے سے دشمن کو ہسنے کا موقع ملے گا فوراں چھوڑ دیا اور اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے بلا تاخیر کہائے میرے پوردگار میری مغفرت فرما ولی اخی اور میرے بھائی حارون کی مغفرت فرما وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ اور ہم سب کو داخل کر لے اپنے رحمت میں وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ تو بہتر ہے رحم کرنے والوں میں جتنے رحم کرنے والے ہیں ان تمام میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا تو ہی ہے ارحم ارحم اس میں تفضیل ہے ارحم الرَّاحِمین جتنے رحم کرنے والے ہیں جیسے ماں رحم کرتی باپ رحم کرتے وستاد رحم کرتا خاندان کا بزرگ رحم کرتا کائنات میں بہت لوگ رحم و کریم ہیں خود اللہ کے نبی بھی رعوف رحیم ان ہیں کہا ہے قرآن کریم میں سورة توبہ میں آپ رعوف بھی ہیں رحیم بھی ہیں لیکن اللہ کے بارے میں فرمایا آپ ارحم الرَّاحِمین ہیں حاجی جب دورتا ہے سعی کرتے ہوئے مِلَيْنَ اَخْذَرَيْنَ اللہ کے بارے میں کہا کہتا ہے رَبِّغْ فِرْوَرْحَمْ اِنَّكَ أَنْتَلْ أَعَذُ الْأَكْرَمْ تو اعَذ اور اکرم اور ارحم یہ سب صفتیں اللہ کی طرح منصوب کرتے ہیں آپ اکرم بھی ہیں آپ اعَذ بھی ہیں آپ ارحم بھی ہیں یعنی کہ آپ تمام قریموں میں اکرم ہیں تمام رحیموں میں ارحم ہیں تمام عزتداروں میں اعَذ ہیں آپ غلبے والے ہیں اللہ کے صفات کا واسطہ دیا اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو مقبول کیا خبول فرمایا اور اب جن لوگوں نے بچھرے کی پرستش کی تھی ایک گروہ یہ ہوا اور جنہوں نے بچھرے کی پرستش کو ہوتا ہوا دیکھا اور خاموش بیٹھے یہ بھی مجرم ہیں مانا خیض خاموشی مجرمانہ حرکت ہے ان کو بھی سزا ملنے والی ہے اگلی آیتیں دیکھنا ہے اِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَزَبٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَزِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُفْتَرِينَ بے شک جن لوگوں نے بنایا ہے بچھرے کو کیا بنایا بچھرے کو معبود تو یہاں نہیں آیا پیش آ چکا ہے سَيَنَالُهُمْ ان قریب حاصل ہوگا ان کو کیا؟ غَزَبٌ مِّنْ رَبِّهِمْ غَزَب ان کے رب کی طرف سے غَزَب ایک تو غَزَب حاصل ہوگا نمبر دو ذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا دُنْيَا کی حیات میں ذِلَّت حاصل ہوگی یعنی شرک کے شرک کا وبال دنیا میں اللہ کا غَزَب ہے اور اللہ کی طرف سے ذِلَّت ہے دو چیزیں حاصل ہوں گی کوئی یہ سمجھے کہ ان کو حاصل ہوں گی آئندہ کسی کو نہیں ہوں گی فرمایا نہیں وَكَذَلِكَ نَجِزِ الْمُفْتَرِينَ ہر مفتری کے واسطے یہی جزا قیامت تک کے واسطے جو بھی بچھرے کو معبود بنائے گا بچھرے کی پوجا کرے گا ان کے لئے اللہ کا غَزَب ہوگا دنیا میں ذِلَّت ہوگی آج کتنے انسان ہیں جو بچھرے کو معبود مانتے ہیں آج بھی ان کے واسطے بھی نتیجہ یہی ہوگا کہ دنیا میں ذِلَّت ہوگی اور آخرت میں اللہ کا غَزَب ہوگا اس سے بڑی ذِلَّت اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک حقیر مخلوق کے سامنے ایک عظیم پیشانی جھک جاتی ہے مگر اس ذِلَّت کا ان کو یہ احساس بھی نہیں ہوتا ہے وَائِ نَاکَامِ مَتَائِ قَارَوَانْ جَاتا رہا اور قَارَوَانْ کے دل سے احساسِ زیان جاتا رہا سب سے عظیم مخلوق انسان انسان کے وجود میں سب سے عظیم اور باعظمت شہ اس کی پیشانی ایک مخلوق ایک گونگے سامنے جانور کے سامنے جھک جاتی ہے اس سے بڑی ذِلَّت اور کیا ہو سکتی ہے مگر اس ذِلَّت کا احساس اس کو نہیں ہوتا ہے اس ذِلَّت کا اس کو احساس نہیں ہوتا ہے وہ تم سے زیادہ کمزور ہے تم اسے خدا سمجھتے ہو ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا ہے جو لوگ اللہ کے غیر کے سامنے سجدہ کرتے ہیں مخلوق کے سامنے سجدہ کرتے ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ تمہاری طرف دیکھتے ہیں حالانکہ وہ دیکھتے نہیں ہیں دیکھنے پر قادر بھی نہیں ہیں اور ان سے مکھیاں کوئی چیز لے کے بھرگتی ہیں تو چھننے پر قادر نہیں ہیں ذَوْفَتْطَالِبُ وَالْمَطْلُوبُ کا مصداق ہے تو انسان کی پیشانی ان کے سامنے جھک جائے یہ ذلت کی انتہا ہے اور اس ذلت کو نہ سمجھنا ہماقت کی انتہا ہے آدمی کے تصور میں یہ بات نہیں آتی ہے کہ یہ بھی غلطی ہے عظیم ترین مخلوق کون ہے انسان وہ انسان بھی مانتے ہیں کہ اس زمین میں تمام مخلوقات میں سب سے اشرف سب سے اکرم سب سے ازددار مخلوق کون ہے انسان ان سے پوچھو پلٹ کر کائنات میں اس زمین پر سب سے ازددار مخلوق کون ہے تو کہیں گے انسان کوئی بھی کہیں گے انسان اللہ نے بھی کہا ہے سور بن اسرائیل پارہ پندرہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِ آدَمْ ہم نے بَنِ آدَمْ کو مُکرَّم مُحترم بَعِزَّتْ بَنَایَا اشرف المخلوقات بنایا یہ ان کو بھی اعتراف ہے پھر یہ اشرف المخلوقات کی سب سے عظیم شہ اس کی پیشانی ہے جو بچھرے کے سامنے جھگ جاتی ہے مگر اس عزت کو جو اس نے خاک میں ملا دیا ہے اس کو احساس نہیں ہوتا ہے تو ہمیشہ کے واسطے اللہ رضی اللہ نے ان کا احساس چھین لیا ان کو بے حص بنا دیا ان کو اس کا احساس نہیں ہے کہ میں عظیم ہوں اور یہ کم تر ہے اس کے سامنے میں جھگتا ہوں یہ میری تذلیل اور توہین ہے اس ذلت کو اسے محسوس نہیں کرنے کا موقع یہ اللہ نے چھین لیا ہے وَقَذَلِكَ نَجْدِ الْمُفْتَرِينَ تو یہ حال تو ان کا ہو گیا دوسرا ہے فَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّجِّعَاتِ ثُمَّ تَعْبُوا مِنْ بَعْدِهَا جنہوں نے برائیاں کی عَمِلُوا سَّجِّعَاتِ اکثر کلام پر میں پڑھتے ہیں آپ عَمِلُوا سَالِحَاتِ اچھے کام یہاں کیا ہے عَمِلُوا سَّجِّعَاتِ جنہوں نے برے کام کی ثُمَّ تَعْبُوا پھر توبہ کر لیا مِنْ بَعْدِهَا اس برے عمل کر لینے کے بعد وَآمَنُوا اور یقین لیا ایمان پختا کر لیا اِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورُ الرَّحِيمُ بے شک آپ کا رب اس کے بعد ضرور مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہے یعنی غلطی ہو جانا یہ ممکن ہے لیکن غلطی پر نادم نہ ہونا غلطی پر مصر رہنا غلطی کو مستقل کرتے رہنا یہ چیز ناقابل معافی جرم ہے ہاں جو توبہ کر کے اسلاح کر لیتے ہیں اللہ مغفرت کر دیتے ہیں یہ دعا کے بعد حضرت موسیٰ کا غضب تھنڈا ہوا بھائی کو تنبیہ کر دیا اللہ سے مغفرت چاہ لیا پوری قوم کے حق میں جو مستحق تھے جس کے اس کے لیے دعا کر لیا اب سکون ہوا غصہ کا حال یہ ہے کہ تھوئی در کے بعد اس کو قرار آتا ہے قرار آتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے غصہ جب آ جائے تو تھنڈا پانی پیو کیونکہ غصہ شیطانی اثرات سے ہوتا ہے تھنڈا پانی اسے بجھا دیتا ہے شیطان آگ سے ہے آگ میں ہدت ہے اور پانی کے اندر برودت ہے جب پانی پییں گے تو وہ آگ کی ہدت اور تیزی ختم ہو جائے گی اگر پانی پینے سے نہ جائے تو بیٹ جانا بیٹنے سے نہ جائے تو لیٹ جانا لیٹنے کے بعد بھی نہ جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا یہ غصے کا علاج ہے یہ غصے کا علاج ہے حضرت موسیٰ نے کیا کیا پورا علاج کرنے کے بعد اللہ سے دعا کرنے کے بعد اب غصہ ختم ہو گیا سکتا موسیٰ سے غزب خاموش ہو گیا مطلب چلا گیا یہ احساس ہوا کہ میں کیا لائے تھا میرے ہاتھوں میں اللہ کی دی ہوئی تختیاں تھیں اخذ الالواح ان تختیاں کو پھر لے لیا یہاں بات شارعین لکھتے ہیں کہ جلدی میں ڈال دینے سے وہ تختیاں ٹوٹ گئی تھی پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھی ہوئی شکل میں دیا ایک قول کے مطابق اور دوسرے قول کے مطابق وہ تختیوں ہی کو اللہ نے نسخہ کہا ہے آگے ہو جملہ ہے وہ فی نسخہ تیہا نسخہ کسے کہتے ہیں ہمارے اردو اسطلاح میں نسخہ کہتے ہیں حکیم صاحب جو لکھے دیتے ہیں دواء دواؤں کے نام کی چتھی اسے نسخہ کہتے ہیں اصل میں نسخہ کے معنی لکھنے کے آتے ہیں تو نسخہ معنی لکھی ہوئی چتھی جس پر کوئی مضمون لکھا جائے اس کا نام نسخہ ہوتا ہے قرآن کریم کو بھی اللہ ماں نے کہا ہے اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائیا اتر کر حیرہ سے سوے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائیا اس سے مراد قرآن ہے اشارہ اللہ کے نبی کی طرف ہے آپ حیرہ سے غار حیرہ سے اتر کر قوم کی طرف آئے اور نسخہ کیمیا یعنی قرآن کریم ساتھ لائے تو نسخہ کے معنی لکھی ہوئی چیز حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں تورات کی تختیاں موجود تھیں وفی نسختیہ اور اس کے نسخے میں اس کے مضامین میں کیا چیز تھی ہدن ہدایت ورحمتن رحمت دو چیزیں تھی یہ ہدایت اور رحمت دو چیزیں کیا ہیں یہ بار بار بول چکا ہوں میں اور بار بار بولنے کی چیز ہے اور بار بار دماغ میں ڈالنے کی چیز ہے خدم کیا ہے اور رحمتن کیا ہے پہلا درجہ ہدایت ہے اور دوسرا درجہ رحمت ہے ابتدا کے لحاظ سے ہدایت ہے انتہا کے لحاظ سے رحمت ہے آغاز کے لحاظ سے ہدایت ہے اور منزل کے لحاظ سے رحمت ہے کاش کے لوگ اس کو سمجھ جاتے اس نسخے میں یہ تھا کہ اس کے مطابق چلنے والا ہدایت پر ہوگا چلتے 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 اس منزل پر پہنچ جائے گا جہاں اللہ کی رحمت کا مستحق بن جائے گا اور وہ ہے جنت میں نے ارز کیا تھا آدم کی پشت سے نکال کر اللہ نے پوچھا میں رب نہیں ہوں سب نے کہا ہاں رب ہو وہاں سے ہم چلے ہیں سارے انسان آدم کی صلب سے نکال کر پوچھنے کے بعد وہاں سے چلتے ہیں آبا و اجداد کے صلب سے ہوتے ہوئے ماں کے رحم سے منتقل ہوتے ہوئے اپنے اپنے موقع پر اس زمین کی پیٹ پر ہیں اب اس کے بعد زمین کے پیٹ میں جائیں گے اس کے بعد موقع حساب میں لائے جائیں گے داہنِ عامال ہاتھ میں آئیں تو جنت کی طرف اور بائیں ہاتھ میں نامِ عامال آئیں تو جہنم کی طرف دائمی جنت ہوگی یا دائمی جہنم ہوگی یہ ہماری منزل ہے اس راستے کا نام ہدایت ہے اور جب اس منزل میں ہمیں مقصودہ مقام حاصل ہو جائے تو وہ رحمت ہے وہ رحمت کی جگہ ہے تو توراق میں بھی ہدایت اور رحمت ہے قرآن میں بھی ہدایت اور رحمت ہے افسوس یہ ہے کہ ہم نہ ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں نہ رحمت حاصل کرنا چاہتے ہیں ہم صرف ثواب اور برکت پہ رہ گئے ہمیں ثواب بھی لینا ہے ہمیں برکت بھی لینا ہے ہمیں ہدایت بھی لینا ہے ہمیں ذہمت بھی لینا ہے پوری قوم صرف ثواب اور برکت پہ رہ گئی سوریہ حسین پڑھ لو برکت ہوگی آفت سے بچ جاؤ گے باس اس پہ رہ گئے ہم قرآنِ قریب میں ڈائریکشن ہے کیا کرنا کیا نہیں کرنا اس کا نام ہدایت ہے اس کے مطابق چل کر جنت میں پہنچیں گے وہ مقامِ رحمت ہے تو قرآن میں ہے ہدون ورحمہ یہ ہدایت کس میں تھی تورات میں تھی وہ ہدایت خرآن میں بھی ہے کس کے لیے ہے سور بقرہ کا شروع میں آپ پڑھ چکے ہیں حدن للمتقین فیہی حدن للمتقین اس میں ہدایت ہے کس کے لیے متقیوں کے لیے یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ تورات کے اندر نسخے میں ہدایت ورحمت کس کے لیے واسطے تھی لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْحَبُونَ ان لوگوں کے لیے کہ وہی لوگ اپنے رب سے درتے ہیں یَرْحَبُونَ وہاں متقین ایک ہی معنی میں ہے جو خدا سے درتے ہیں متقی پرہزگار قرآن میں ہدایت ان کے لیے ہے اور تورات میں ہدایت ان کے واسطے تھی جو اپنے رب سے درتے تھے درنا پہلی شرط ہے اس کے بعد کیا ہوا پوری قوم میں سے کچھ لوگ تھے جنہوں نے بچرے کی پرشتش تو نہیں کی تھی لیکن بچرے کی پرشتش ہو رہی تھی اور یہ اپنے کام میں تھے مزے میں تھے جانتے تھے کہ یہ غلط ہے مگر ٹوکنے کی توفیق نہیں ہوئی ارے حضرت موسیٰ کا انتظار کر لو اب یہ چہر ہو یہ بچرہ ہے خدا نہیں ہوتا اس کی پرشتش مت کرو یہ کہانے کی توفیق نہیں ہوئی اپنے کاروبار میں مز تھے ان کا حال کیا ہوا اس سے ہمیں اندازہ کرنا پڑے گا آج جو لوگ اللہ کے پیغام کو نہیں پہنچانا چاہتے قرآن کریم کو رشمی جزدان میں لپیڑ کے طاق پر لگ دیا ہیں اور اس پیغام کو ان تک نہیں پہنچانا چاہتے ہیں جو اس کے مستحق ہیں ان کے لیے اس میں عبرت ہے حضرت موسیٰ نے کہا ستر آدمی میرے ساتھ چلو ستر آدمی یہ کیوں کچھ لوگوں نے کہا یہ تورات لے کے آئے ہو یہ کیا پتا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے ہم کیسے مانیں اس کو یہ تورات کے نسخے لے کے آپ لے کے آئے ہو ہم اس کو کیسے مان لیں جیسے آج چودہ سو ستائیس سال گزر گئے قرآن کو چیلنج کرتے ہوئے اور آج بھی لوگ کہتے ہیں قرآن اللہ کی کتاب کیسے مان لیں بہترین جواب دیا ہے قرآن نے خود نہیں مانتے ہو تو اس قرآن کی طرح ایک قرآن تم بھی لے آؤ بنا کے زیادہ نہیں بنا سکتے ہو تین آیتیں بنا کر لے آؤ تین آیتیں ایک سورت بنا کر لے آؤ اگر تم قرآن کی طرح تین آیتیں ایک سورت بنا کر نہیں لے سکتے ہو تو تم آجز ہی تسلیم کر کے سمجھ لو کہ یہ کلام انسان کا نہیں ہے اللہ کا ہے چیلنج تھا تو آج بھی لوگ شک میں ہیں یہ انسان کا کلام نہیں ہے آج بھی لوگ کیا تسلہ کرتے ہیں سمندر کے پار والے مذہب کو مانتے ہیں اندر والے مذہب کو مانو ان کو یہ پتا نہیں ہے کہ سمندر پار والا مذہب نہیں ہے یہ تو آسمان کے پار والا مذہب ہے ان کو یہ خبر ہی نہیں ہے ساری کائنات کے واسطے یہی مذہب ہے سارے انسانوں کے واسطے سات زمین اور سات آسمان ساتوں میں ہی قرآنِ قریم ہے ساتوں کے لوگ اس پر پابند ہیں واجب العمل ہے کلام یہ یہ سمجھتے ہیں کہ خالی یہ مکہ کا دین ہے مکہ کا دین نہیں ہے یہ دین ہے رب العالمین کا سارے جہان کے لوگ نہیں مانتے ہو تو تین آئیتیں لے آؤ بنا کے تم بھی تم بھی تو انسان ہو تو جیسے یہ تحدی اور شرنج ہے ایسے ہی تورات کے بارے میں ان لوگوں نے کہا حضرتِ موسیٰ سے آپ کو ہتور سے ایک کلام لائے ہیں ہم کیسے مان لیں کہا اچھا کیسے ماننا چاہتے ہو کہا ہم اپنے کانوں سے سنیں گے اللہ کی آواز اللہ کہیں گے کہ ہاں میں نے یہ کتاب دی ہے مانو تو ہم تسلیم کر لیں گے اس کے بعد بڑے بڑے سرداروں میں سے چن چن کر لیے گئے کتنے آدمی ستر وقتار موسیٰ قومہو سبعید رجولا اور چن لیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو سبعین ستر رجولا آدمی لِمِ قَاتِنَا ہمارے وقت مقررہ پر لانے کے لیے ستر آدمی کی ٹیم بطور وفد کے تیار ہو کر تحقیق کے واسے آتی ہے کہ اللہ کی آواز ہے اللہ کی کتاب ہے یا نہیں ہے یہ پہنچ گئے منتخب وقت پر اللہ کی آواز آئی یا نہیں آئی آیت میں تذکرہ نہیں ہے اس کا لیکن شارہین کہتے ہیں جب ستر آدمی پہنچ گئے اور آواز سنائی دی تو یہ کہتے ہیں شریر و نفس انسان ہم کیسے مان لیں کہ یہ کتاب اور یہ آواز اللہ کی ہے کیسے مان لیں یہ کتاب اللہ کی ہے یہ آواز اللہ کی ہے کیسے مان لیں جب انہوں نے کتاب پر شک کیا نہیں مانا تھا تو آواز پر بھی شک کریں گے ایک شک کئی شکوں پیدا کرتا ہے جب کتاب نہیں مانے جب پیغمبر کو نہیں مانے اب اللہ کی آواز کو نہیں مانے پیشے آپ پر شکے ہیں سورہ بقرہ میں کہتے ہیں ارناللہ جہرتن ہمیں دکھاؤ اللہ کو کھلی آنکھوں دکھاؤ قَالُوا يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَ اللَّهَ جَهْرَتًا جب تک ہم اللہ کو کھلی آنکھوں نہ دیکھ لیں اے موسیٰ تری بات پر یقین کرنے والے ہم نہیں ہیں اب یہ کیا ہے ہر دھرمی ہے گستاخی ہے شرارت ہے زد ہے انات ہے انتہا کو پہنچ گیا نبی کو نہیں مانا موجزات کے باوجود تورات کو نہیں مانا سچے آدمی کے ہاتھ میں آنے کے باوجود اللہ کی آواز کو نہیں مانا منتخب ہونے منتخب مقام پر جانے کے باوجود اور اس کے بعد جو موسیٰ اللہ کا دیدار نہیں کر سکے کیونکہ اللہ نے کہا لن ترانی تو مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو اس کائنات میں آنکھیں اتنی قوت والی نہیں ہیں اب ایسے گستاخی کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں اس موقع پر اللہ کی طرف سے اتاب نازل ہوا اتاب نازل ہوا بعض آیتوں میں یہ ہے کہ ایک چیخ والی آواز آئی دلدوز آواز آئی اور بعض نے کہا زلزلہ آیا ساب کے سب زمین پر پڑ گئے لگتا تاکہ یہ مر گئے سب ختم مر گئے یا بجھ گئے شارہین کہتے ہیں یہ سب کے سب حیبت کھا کر پڑ گئے لگتا تاکہ سب ختم ہو گئے حضرت موسیٰ کو احساس ہوا ایک طرف دانت بھی اپنا ہے ہونٹ بھی اپنا ہے ربِ کریم بھی اپنے ہیں قوم بھی اپنی ہیں تورات بھی اپنی ہیں کیا کریں معلوم ہے یہاں سے تنہا جو آپس جائیں کہ تو قوم کیا کرے گی اچھا بڑے ہی چالاکی کے ساتھ چن چن کر ستر کو لے گئے اوپوروں کو ختم کر کے آ گئے یہ پلاننگ ہے منصوبہ ہے سازش ہے خفیہ تدویر ہے آپ کی ہمارے بڑے بڑے سرماؤں کو لے جا کر تم نے چن چن کے حلا کر دیا موسیٰ تمہارے ساتھ ہی رہے یہ قوم کی طرف سے الزام آتا کی نہیں آتا اس واسے اللہ سے دعا کرتے ہیں فَلَمَّا اَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ جَبْ فَكَرْ لِيَا پُورِي قَوْمُ کو رَجْفَةُ زلزلانے پُورِي قَوْم تَحْوْ بَالَا ہو گئی قَالَ اے میرے پاوردگار کہا ربی اے میرے پاوردگار لَو شیطَ لَتَّخَذْتَ لَو شیطَ اَحْلَقْتَهُم مِّن قَبْلُ وَعِيَایَ اگر آپ چاہتے تو ان کو ہلاک کر سکتے تھے اس واقعے سے پہلے پہلے ان کو کیا وَعِيَایَا مجھ کو بھی ہلاک کر سکتے تھے میں بھی تو قبضِ قدرت میں ہوں آپ کے مجرم ہی کو نہیں مجرم کے ساتھ مجھ کو بھی آپ جب چاہیں ہلاک کر سکتے ہیں کون منا کر سکتا ہے آپ کو لیکن اس موقف میں اس حالت میں اس مقام پر اس پوزیشن میں اگر آپ ان کو ہلاک کر دیں گے تو قوم کے لوگ ہم پر انگلی اٹھائیں گے ہم محل شک میں آ جائیں گے اللہ سے دعا کرتے ہیں اے پاوردگار اگر آپ چاہتے تو ان کو اس سے پہلے بھی ہلاک کر سکتے تھے مجھ کو بھی ہلاک کر سکتے تھے اَتُحْ لِقُنَا مِمَا فَعَلَتْ سُفَحَاو مِنَّا کہ آپ ہم سب کو ہلاک کر دیں گے اس بے وقوفی پر جو کیا ہے ہم میں سے باز بے وقوف ہوئے کیا بے وقوفی کی تھی حیثیت سے بڑی بات کر دی تھی یہی بے وقوفی تھی دیکھنے کی آنکھوں میں طاقت نہیں ہے مگر دیکھنے کا دعویٰ کر رہے ہیں جب تک دیکھیں گے نہیں مانیں گے نہیں اندھا جس طرح دیکھنے پر قادر نہیں ویسے ہی دنیا میں کسی کی آنکھ اللہ کو دیکھنے پر قادر نہیں ہے مگر دعویٰ کرتے ہیں کہ دیکھیں بے غیر نہیں مانیں گے تو بڑی بات ہو گئی یہی سے لوگوں نے اخص کیا ہے کہ آدمی اپنی حیثیت کے باہر بات نہ کرے اپنی حیثیت سے باہر بات کیا تو کہتے ہیں چھوٹا موہ بڑی بات چھوٹا موہ بڑی بات کا مطلب یہ ہے حیثیت سے باہر بات کرتا ایک واقعہ بہت طویل ہے اس کی ہیڈنگ لکھا ہوا ہے نفعت العرب ایک کتاب ہے عدب کی حارون رشید بادشاہ گزر رہا تھا تو ایک بھنگی بولتا ہے کہ یہ بادشاہ میرے نگاہ سے گر گیا وہ واقعہ کیا تھا وہ اللہ علم وہ بھنگی بولتا ہے حارون رشید کو یہ بادشاہ میرے نگاہ سے گر گیا تو اس کی ہیڈنگ لکھی ہے انفن فلمائی ویستن فستمائی اس کی ناک کچڑ میں ہے اور سرین آسمان میں ہے یعنی اس کی حالت دیکھو یہ بادشاہ کو بولتا ہے میرے نگاہ سے گر گیا تو انسان اپنے حیثیت سے جب بڑی بات کرتا ہے تو چھوٹا مو بڑی بات کہا جاتا ہے ان لوگوں نے یہ بےوقوفی کی ہے اسے بےوقوفی کہا جاتا ہے اسی واسطے لوگ کہتے ہیں جب بڑوں سے بات کرو تو عدب کے دائرے میں بات کرو حدود میں رہ کے بات کرو کیسی بات کرتے ہو کس سے بات کرتے ہو اس کا وقار اس کا لحاظ کرتے ہوئے بات کرنا چاہیے یہیں سے نکلتا ہے اس کو اللہ نے بےوقوفی تعبیر کیا تو بعض بےوقوفوں کی حرکتوں سے کیا ہم سب کو ہلاک کر دیں گے انہیہ الا فتنة نہیں ہے یہ مغراب کی آزمائش نہیں ہے یہ مغراب کی طرف سے فتنہ یعنی آزمائش اور جانچ ہے ہم ثابت قدم ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں اے پوردگار ہم سب کو اس پر ہلاک مت کر دے تضلو بہا من تشا جس کو آپ چاہیں ہلاک گمراہ کر دیں و تحدی من تشا اور جس کو آپ چاہیں ہدایت دے دیں انتا ولینا آپ ہی ہیں ہمارے ولی اللہ اکبر انتا ولینا آپ ہیں ہمارے ولی جمعہ سن رہے ہیں حضرت موسیٰ اللہ سے مخاطب ہیں اور کہتے ہیں انتا ولینا ہمارے ولی آپ ہیں یہی مضمون پھر صورت میں آ رہا ہے اسی صورت میں آ رہا ہے آخی رکو میں جتنے سالحین ہیں جتنے سالحین ہیں سالح کے جمع سالحین نیک لوگ ان کا ولی کون ہے اللہ اِنَّا وَلِجِيَا اللَّهُ الَّذِي نَزَلَ الْكِتَابُ وَهُوَ اَتَوَلَّ السَّالِحِينَ اللہ میرا ولی ہے جس نے کتاب نازل کیا ہے وہی متولی اور وہی ولی ہے تمام سالحین کا تو سالحین کا ولی اللہ ہے اِنَّا وَلِجِيَا اللَّهُ الَّذِي نَزَلَ الْكِتَابُ وَهُوَ اَتَوَلَّ السَّالِحِينَ اس آیت کو پڑھو کسرت کے ساتھ اللہ کی ولایت اللہ کا قرب اللہ کی دوستی حاصل ہوگی اس آیت کو مگر سمجھ کے پڑھنا حضرت موسیٰ نے کہا انتا وَلِجُنَا ہمارے ولی آپ یعنی ہمارے بارے میں خبرگیری ہماری اچھائی برائی ہمارا مستقبل ہم کیا کریں کیا نہ کریں آرے وقت میں کام آنا یہ سب آپ کے ذمہ ہے آپ ہمارے ولی ہیں یعنی اس مشکل سے ہمیں نکالیے فَغْفِلْ لَنَا وَرْحَمْنَا وَأَنْتَ خِيْرُ الْغَافِرِينَ آپ ہماری مغفرت فرمائیے ہم پر رحم فرمائیے اور آپ بہترین مغفرت کرنے والے ہیں خیر الغافرین کہاں غفرہ بہترین مغفرت کرنے والے ہیں یہ دعا سن کر اللہ تعالیٰ نے ان تمام کی حیات کو لوٹا دیا ان تمام کی حیات کو لوٹا دیا حضرت موسیٰ کی یہ دعا پر ان تمام کو اللہ نے واپس ہج دیا اور ایک وصول بتا دیا اللہ نے اس وصول پر تول کر دیکھ لو جو اس کی پابندی کرے گا وہ انشاءاللہ نتیجے کے ساتھ عجر پائے گا الفاظ دیکھو وَاَكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَا وَفِي الْآخِرَتِ اِنَّا حُدْنَا اِلَئِكْ یہ دعا بھی حضرت موسیٰ کی ہے لکھ دیجئے وَقْتُبْ لِخْ دیجئے لَنَا ہمارے لئے فِي هَذِهِ دُنْيَا اس دنیا کی زندگانی میں حسانتاً بھلائی وَفِي الْآخِرَتِ اور آخرت میں بھی کیوں اِنَّا حُدْنَا اِلَئِكْ ہم آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں حُدْنَا یہ حدیعہ سے مادہ ہے اِحْدِنَا سِلَاطَ الْمُسْتِقِی میں جو آپ ہدایت مانگتے ہیں جمع کا سیغہ ہے اِنَّا حُدْنَا اِلَئِكْ ہم آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں ہم آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں ہم آپ کی رہنمائی کی طرف اپنے آپ کا فقر ظاہر کرتے ہیں اللہ نے جواب میں دو لفظ قَالَ عَذَابِ اُسِيبُ بِهِ مَنْ اَشَاءُ میرا عذاب میں پہنچاؤں گا اُس کو جس کو چاہوں گا کتنا واضح پیغام ہے میں جس کو چاہوں گا میرا عذاب میں پہنچاؤں گا عذابی اُسِيبُ بِهِ مَنْ نَشَاءُ عذابی میرا عذاب اُسِيبُ بِهِ اُس کو میں پہنچاؤں گا واقع کروں گا ڈالوں گا مَنْ نَشَاءُ جس کو چاہوں کوئی روکنے والا نہیں ہے اس کے فیصل قرد کرنے والا کوئی نہیں ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَئِ اور میری رحمت ہر چیز کو وسی ہے اللہ اکبر میری رحمت ہر چیز کو وسی ہے دنیا کی کوئی شئے اللہ کی رحمت سے باہر نہیں ہے اس پر آپ جتنا چاہیں آیتیں تلاش کریں ملیں گی احادیث ملیں گی دعائیں ملیں گی کلام اللہ میں کئی مقام پر ملیں گی اللہ کی رحمت وسی ہے ہر چیز کو ایک دعا کے الفاظ پتہ نہیں آپ کو معمول میں ہے نہیں ہے کر لیجئے اللہم مغفرتکا اوسع من ذنوبنا وَرَحْمَتُكَ عَرْجَ عِنْدَنَا مِنْ عَمَالِنَا اے اللہ آپ کی مغفرت زیادہ وسی ہے ہمارے گناہوں کے مقابلے میں ہمارے گناہ تو محدود ہیں آپ کی مغفرت بڑی وسی ہے آپ وسیع المغفرت ہیں وَاسِعُ الْفَضْلَ ہیں وَرَحْمَتُكَ عَرْجَ عِنْدَنَا مِنْ عَمَادِنَا اور آپ کی رحمت زیادہ قابلِ امید ہے ہمارے آمال کے مقابلے ہمارے آمال سے زیادہ آپِ رحمت کے امید ہے یہ نبی نے دعا کی ہے اسی اشارے پر کہ رحمت وسیع ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے عرشِ آزم پر جس طرح ہم دروازے پر لکھتے ہیں نا ماشاءاللہ حَازَ مِنْ فَضْلِ رَبِّ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے خزانے پر لکھ رکھا ہے وَسِعَتُ رَحْمَتِي كُلَّ چَائِ اور بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ لکھا ہوا ہے اللہ کے دروازے رحمت پر سبقت رحمتی علا غضبی میرے رحمت میرے غضب پر سبقت کر گئی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے بڑی وسیع ہے مگر وہ رحمت کس کو ملے گی تین صفتیں اللہ بتاتے ہیں تین صفتیں آپ میں ہیں تو سبحان اللہ پڑھئے وَنَا ان تین صفتوں کو پیدا کیجئے فَسَعَتُ بُحَا پس عن قریب میں اس رحمت کو لکھوں گا کس کے لئے لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ ان کے لئے جو متقی ہیں وَيُعْتُونَ الزَّكَاةِ تقویٰ کی تعریف خدا کا حکم نہ ٹوٹنے پائے اس کا خیال کرنا جس سے روکا ہے وہ کام نہ ہونے پائے اس کا خیال کرنا یہ دو ہی چیز تقویٰ میں تقویٰ کا مقام کہاں ہے یہاں ہے دل اَتْتَقْوَا حَاہُنَا اس دے دل میں اس بات کا خیال ہو جس سے اللہ نے روکا ہے وہ حرکت نہ ہونے پائے اور جو کرنے کا حکم دیا ہے وہ چھوٹنے نہ پائے یہ دو باتوں کا خیال تقویٰ ہے شک جب تک ہم چھوڑ نہ دیں تقویٰ نہیں ملتا بخاری میں روایت ہے کہ بندہ تقویٰ کی حقیقت تک اس وقت تک نہیں پہنچتا ہے جب تک کہ دل میں جو شک ہو اس کو چھوڑ نہ دیں یقین پر عمل کریں لَا يَبْلُغَ الْعَبْدِ حَقِيقَةَ التَّقْوَى حَتَّى يَدَعْ مَحَاقَ فِي الصَّدْرِ جب دل میں شک آ جائے اس عمل کو چھوڑ دیں متقی ہو جائے گا یہ غزہ کھاؤں نہ کھاؤں چھوڑ دیں یقین ہے حلال ہے تو کھائے جب شک میں دل میں شک پیدا ہو جائے اس کو چھوڑ دیں تقویہ کے مقام تک پہنچ جائے گا تو پہلی صفت تقویہ نمبر دو زکاة کیوں زکاة نہ دینا مال کے محبت کی دلیل ہے اور جب مال کی محبت اتنی غالب ہے کہ خدا کا حکم چھوڑ دیا تو یہ محبت اللہ سے کم ہو گئی مال سے زیادہ ہو گئی اس پر اندے پر اللہ کی رحمت نہیں آ سکتی ہے نمبر تین ہماری آیتوں کا یقین ہو اور آیتوں سے غافل اگر ہو تو کیا علاج ہے اس کا امت کا بیشتر طبقہ آیتوں پر یقین تو کجا آیتوں سے غافل ہے کل مجھے سنایا اکتاب نے کہ شراب پینے پر بہت سے لوگ پی پی کے مر جاتے تو سزا کے طور پر اگر بوڑھا مر جائے تو تیس ہزار زمانہ دینا جوان مر جائے تو ساتھ ہزار دینا اس مقدمے کا فیصلہ مسجد میں ہو رہا تھا شراب پی کر مر جانے والے کو اس کا پیسہ درائے جائے مہنتانہ کیوں مرہ بشارہ زیادہ پی کے خراب شراب پی کر زیادہ پی کر مر گیا تو شہروں میں تو بہت اچھا ماحول دیکھ رہے ہیں ہم لیکن گاؤں کے علاقے میں شراب پینے پلانے پر مرنے مرنے پر اس کا فیصلہ مسجد میں ہوتا ہے کہ مقدس دگاہ ہے مگر یہ لوگوں کی حالت ہے کہ فیصلہ کس چیز کا ہو رہا مسجد میں اور ہم بڑے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب کے سب آیتوں سے غافل ہیں حقیقت یہ ہے جس کی آیتیں ہیں اس اللہ سے غافل ہیں تو یہ تین صفتیں پیدا ہوں تو ہم رحمت کے مستحق بنیں گے اللہ فرماتے ہیں ہم لکھ دیں گے اس رحمت کو ان کے لیے جو متقی ہیں جو زکاة دیتے ہیں ہماری آیتوں پر یقین کرتے ہیں یہ تین صفتیں ہیں یہ تین صفتوں میں اللہ تعالی ہم کو پختہ بنا دے تاکہ ہم رحمت کے حق دار بن جائیں اب یہاں سے پھر سوال ہوا یہاں پر دیکھو آپ ان کی نشاندی ہی کی ہے تقوی زکاة ایمان آیتوں پر یہ تین صفتیں پیدا کرنا ہے تو کیا کریں کس کو رحمت بنا لیں آگے بڑی وضاحت کے ساتھ آیا ہے آیت نمبر ایک سو ستاون یہ بہت اہم ہے ایک سو ستاون ایک سو اٹھاون یہ دو آیتیں سمجھ میں آگئیں تو نبی سے تعلق سمجھ میں آ جائے گا ہمارے تعلق کی بنیادیں ان دو آیتوں میں ہیں ایک سو ستاون ایک سو اٹھاون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں ان دو آیتوں میں ہیں جو آج کے درس میں نہیں ہیں آپ کے دوستوں میں آپ کو لازم ہے کہ ان تک اطلاع کریں کہ یہ دو آیتیں خاص طور سے پڑھیں دیکھیں اب دونوں آیتوں میں کیا مزامین ہے جو لوگ اتباع کرتے ہیں اتبعون جو لوگ اتباع کرتے ہیں فارو کرتے ہیں ہو بہو نقل کرتے ہیں کس کی الرسول ایک صفت النبی دو صفت الامی تین صفت یہ تین صفت کس کی ہیں سارے رسولوں میں یہ تین صفتیں آپ نہیں پاسکتے ہیں ان تین صفتوں کا مزدہ خید الانبیاء ہیں خید الانبیاء ان تین صفتوں کا مزدہ کوئی اور نہیں مل سکتا آپ کو سوائے سید الانبیاء کے اور کوئی نبی امی نہیں گزرا امی سے مراد کیا ہے قرآن کریم پر خربان جاؤں میں کی کوئی چیز تشنا نہیں چھولا کلام اللہ کا ہے معلوم تھا کہ کیسے فتین پیدا ہوں گے کچھ لوگوں نے ترجمہ کر دیا ہے امی کے معنی جڑ کے آتے ہیں امی کے معنی جو ہم ترجمہ کرتے ہیں جس نے کسی سے پڑھنا لکھنا نہ سیکھا ہو جس کو صرف اللہ نہ سکھلایا ہو کچھ لوگ ہیں جو ان کو امی نہیں کہتے قرآن کریم نے ایک مقام پر لفظ امی کی تشریخ خود کر دیا ہے ان میں سے بعض امی ہیں جو کتاب نہیں جانتے کتاب کیا چیز ہے نہیں جانتے آپ نے دنیا میں کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا ہے یہ قرآن کہتا ہے امی اسے کہتے ہیں جو کتاب نہ جانتا ہو اسی واسے جب تک قرآن نازل نہیں ہوا تھا اس وقت کی کیفیت خود قرآن بیان کرتا ہے پچیسوں پرہ سورہ شورہ آیت نمبر باون کے الفاظ نوٹ کرلیں کاغذ پر لکھ لے جا کر کلام پک کھول کر چھک کرلیں دیکھ لیں اللہ فرماتے ہیں ما کنتا تدری مل کتاب ولل ایمان ما کنتا تدری مل کتاب ولل ایمان قرآن کے نزول سے پہلے نہیں جانتے تھے آپ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے جب قرآن نازل ہوا ہے تو اب کتاب کی تفصیل ہے ایمان کی تفصیل ہے آخرت کی تفصیل ہے ہر تفصیل اب آئی ہے پچیسوں پرہ سورہ شورہ آیت نمبر باون شک کرلیں کھول کے معلوم کیا ہوا امی اسے کہتے ہیں جس نے کسی سے لہنا پہنانا سکھا ہو یہی تشریح صحیح ہے کیونکہ یہ تشریح قرآن کے مطابق ہے تو تین صفتوں والے نبی کی اتباہ کرتے ہیں رسول جسے نئی کتاب ملی ہو اور نبی جو خبر دینے والا ہو اللہ کے پیغام کو بندوں تک پہنچانے والے کو نبی کہا جاتا ہے بعض لوگوں نے کہا ہے نئی کتاب ملے تو رسول اور نئی کتاب نہ ملے تو نبی لیکن اللہ تعالی نے آپ کے واسے رسول کا لفظ بھی اور نبی کا لفظ بھی اور امی کا لفظ بھی تینوں استعمال کیا ہے آپ رسول بھی ہیں آپ نبی بھی ہیں آپ امی بھی ہیں جو لوگ لکھا ہوا پاتے ہیں ان کے نزدیک تورات میں جتنے تورات والے ماہر تھے یہ تین صفتیں نبی کی ان کی کتاب میں لکھی ہوئی تھی اسی کو دیکھ کر بہت لوگ ایمان لے آئے تھے اور انجیل میں بھی لکھا ہوا ہے اگر انجیل والے ہیں تو انجیل میں تورات والے ہیں تو تورات میں دیکھ لیں یہ نبی کے عصاف لکھے ہیں اور کیا عصاف ہیں یا امرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر اللہ اکبر ان کو حکم کرتے ہیں معروف کا معروف معنی عرف سے بنا ہے عرف کے معنی پورے معاشرے میں جس چیز کو اچھا سمجھا جا رہا ہو یہ معروف ہے بھلے کام کا حکم کرنا جسے بولتے ہیں وینہاہم عن المنکر اور ان کو منع کرتے ہیں منکرات سے برے کاموں سے روکتے ہیں برے کام سے مراد کیا ہے منکر ایک تو ہے جس کو لوگ برا سمجھیں اور ایک وہ ہے جس پر شریعت نے انکار کیا ہو نقیر کیا ہو وہ منکر ہے وہ نبی کا کام کیا تھا امر بالمعروف نہیں عن المنکر حضرت عمر کی وہی پسند تھی اچھے کام کا حکم دینا برے کام سے روکنا ہمارے پاس لوگ اچھے کام کا حکم تو کرتے ہیں لیکن برے کام سے روکتے ہوئے درتے ہیں بہت درتے ہیں سب سے بڑا منکر اس زمین پر کیا ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں اس زمین پر سب سے بڑا منکر یہ ہے کہ سب سے عظیم پیشانی جو اللہ کے واسے بنائی گئی تھی اللہ کے غیر کے واسے سجدہ کرے اس سے بڑا منکر زمین پر نہیں ہو سکتا تمام منکرات میں سب سے بڑا منکر یہ ہے کہ عظیم مخلوق یعنی اشرف المخلوقات انسان کی پیشانی اللہ کے واسے بنائی گئی تھی اللہ کے غیر کے واسے جھک جائے اس سے بڑا منکر زمین پر ہو ہی نہیں سکتا اللہ نے ہر چیز کو معاف کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس ضرور کو معاف کرنے کا فیصلہ نہیں کیا ہے اعلان ہے جس کے واسے جو چاہیں معاف کریں لیکن شرک معاف نہیں کریں تو یہ منکر ہے تو اچھے کام کا حکم دینا یعنی توحید کا حکم دینا قولو لا الہ الا اللہ کہا دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں یہ معروف کا سر سے عالی درجہ ہے اللہ کے سامنے ہی سر جھکاؤ اللہ کے غیر کے سامنے مت جھکاؤ یہ ہے منکر سے رکنا اور اس نبی کے عصاف میں سے دوسرا وصف کیا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الْقَيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِسِ یہ نبی کے صفتوں میں سے ہیں قرآن بیان کرتا ہے ایسی صفت طورات میں بھی انجیل میں بھی لکھی ہوئی ہے اچھے کام کا حکم کرتے تھے برے کام سے روکتے تھے اور یہ کیا ہے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے تھے اور خبیز چیزوں کو حرام کرتے تھے کیا مطلب ہوا نبی پاک نے جن چیزوں کو حرام کہا ہے وہ سب کے سب خبائث ہیں خبیز کی جمع خبائث بری سے بری شے کو خبیز کہا جاتا ہے اور جس کو نبی نے حلال کہا ہے وہ سب طیب ہیں پاکیزہ چیزیں ایک مقام پہ کہا ہے تم بسا اوقات اچھے کو برا کہتے ہو اور کبھی کبھی برے کو اچھا کہتے ہو تم کو نہیں معلوم کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو پہلے پارے کی آیت بہت مشہور ہے تمہاری اقل میں بعض دفعہ لگتا ہے کہ یہ اچھا ہے حالانکہ برا ہوتا ہے بسا اوقات تم برا سمجھتے ہو حالانکہ تمہارے حق میں وہ اچھا ہوتا ہے اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو تو جتنے چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ اچھی ہیں اگر وہ نبی نے کہا ہے کہ یہ طیب ہیں تو بچمازنا اچھی ہیں اگر نبی نے طیب نہیں کہا ہے تو وہ اچھی نہیں ہیں اجنبی عورتوں کو گھورنا نگاہیں بولتی ہیں کہ اچھی رکھ رہی ہے لیکن نبی کو اور اللہ کو معلوم ہے کہ یہ اس کے حق میں اچھی نہیں ہے یہ فتنہ ہے جہنم ملے جائے گی اس وقت سے کہا نگاہ نیچی رکھو ہمیں سود اچھا لگتا ہے سود میں مال بڑھ کے آتا اللہ کہتے ہیں نہیں یہ جہنم میں لے کے جائے گا جھوٹ اچھا لگتا ہے کہ وقتیہ فائدہ نظر آتا ہے جھوٹ بول کے بچ جائیں گے لیکن جھوٹ کا انجام کیا ہے ہلاکت آقا نے کہا دیا من سکتا نجاہ ومن قضبا حلقا جس نے سچ کہا صدقا سچ کہا نجات پا گیا جس نے جھوٹ کہا ہلاک ہو گیا وقتیہ فائدہ نظر آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہلت و حرمت ہمارے قبضے میں ہیں ہماری پسند پر ڈپین کرتی ہے ایسا نہیں ہے وہ نبی طیبات کو حلال کرتے ہیں اور خبیر چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں جتنی چیزیں شریعت میں حرام ہیں وہ سب کے سب خبیص ہیں اور آپ ان خبائص سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں مگر خوش کرتے ہیں انہی کو بیت الخلا میں جازہ رہتے ہیں خبیص لوگ کہا رہتے ہیں یہ گندے لوگ گندی جگہوں میں رہتے ہیں جب آپ جاتے ہیں بے دخواہ تو کیا پڑھتے ہیں اللہم اینی اعوذ بکا من الخبوسی والخبائص وہ وہاں کی دعا تھوڑی ہے وہاں جا کر دعا پڑھتے ہیں یہ کیوں پڑھتے ہیں یہ کیونکہ گندے لوگ گندی جگہ پہ رہتے ہیں یہ وہی خبائص کا لرز یہاں بھی ہے یہ خبیص شیعتین جنات وہی رہتے ہیں ان کا عدہ وہی ہے یہ بنی آدم کی شرمگاہوں سے کھیلتے ہیں جو یہ دعا پڑھ کے داخل ہوگا وہ محفوظ رہے گا انشاءاللہ ان کے شرطے کیونکہ یہ بندہ اللہ کی پناہ میں آ گیا اور جو اللہ کی پناہ میں آ جائے اسے کون چھڑ سکتا ہے کیا کہا اللہم انی اعوذ بکا من الخبس والخبائص دعا پڑھتے نہیں پڑھتے نہیں تو پڑھو یاد کرو نکل کے آئے کیا کہتے ہیں غفران کا پاک ہے آپ کی ذات الحمدللہ اللہ اللہ کا شکر ہے جس نے تکلیف کو ہم سے دور کر دیا اور ہم کو عافیت دے دیا اس تکلیف دے حصے سے تو دعا کا نتیجہ کیا نکلا وہاں خبیص ہیں اسی وہاں سے ہمیں پناہ مانے کا حکم دیا گیا ہے تو گندے لوگ گندی جگہوں میں ہوتے ہیں اور گندے کاموں کا حکم دیتے ہیں جتنی گندی چیزیں ہیں ان تمام کو اللہ نے حرام کر دیا ہے یہ نبی کیا وہ صاف ہیں گوشت ابھی پڑھ چکے ہیں سورہ مائدہ میں کافر کہتے تھے خود زبا کرتے ہیں تو حلال اور اللہ نے مار دیا تو کہتے ہیں حرام اپنا مارا ہوا حلال اللہ کا مارا ہوا حرام کیا بے انصافی کی بات ہے زبا کر دیا تو حلال خود مر گیا تو اللہ نے مارا کہا دیا حرام یہ ان کے فیصلے ہیں یہ نبی نے بتایا ہے کہ جو خود مر گیا ہے جو خود مر گیا ہے اس کے اندر جو خون ہے باہر نہیں نکلا وہ خوبص ہے وہ خبائص ہے وہ بیماری ہے اس کو تم کھائیں گے تمہارے جسم کے اندر جراسیم پیدا ہوں گے تم خراب ہو جائیں گے اس واسے اسے مت کھانا یہ حرام ہو گیا تم نے زبا کر دیا اللہ کے نام پر اس کا فاسد مادہ خون نکل گیا تمہارے واسے وہ حلال ہو گیا اب بھی اس میں سے سات چیزیں تمہارے واسے حرام ہیں سات چیزیں حرام ہیں بدائع سنائے بدائع سنائے کتاب ہے مشہور فقہ کی ان میں ساتوں کے نام لکھے ہیں نساب حل خدمہ شریعہ میں بھی لکھے ہیں مگر لوگ کپورہ شوق سے کھاتے ہیں کپورہ ان میں سے ہے ایک میری بات نہیں ماننا آپ جس کتاب کو مانتے ہیں اسی کو ماننا نساب حل خدمہ شریعہ یہاں کی چھپی ہوئی کتاب ہے در آباد کی علماء کی نگرانی میں لکھی ہوئی کتاب ہے کھول کر دیکھو کپورہ مکروح تحریمے میں لکھا ہوا ہے غدود جو ریڑ کی حدی میں مغز ہوتا ہے حرام گدی جسے کہا جاتا ہے فقنا ہے کپورہ ہے دونوں کی شرمگاہیں ہیں پتہ ہے یہ ساتھ چیزیں خون کے ساتھ ہوتی ہیں یہ سب حرام ہیں زبا ہونے کے بعد بھی اور زبا نہ کیا تو پورا حرام یہ خبائص کی مثال دے رہا ہوں میں آپ سے تو جتنی چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں نبی کے توسط سے سب خبائص ہیں مردہ حرام خنزیر حرام کسی کا مال ناجائز طریقے سے کھا لینا غصب کر کے حرام اس کی خباست نظر نہ آتی ہو لیکن نبی نے کہا دیا تو حرام ہے تو نبی کے اعصاف تھے یہ دونوں سمجھ میں آتے ہیں اس کے بعد کا جو وصف ہے اللہ کرے سمجھ میں آ جائے اس میں ہم بڑے غافل ہیں کیا فرمایا وَيَزَعُوا عَنْهُمْ اِسْرَهُمْ وَيَزَعُوا عَنْهُمْ اِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ یہ دو صفتیں ایسی ہیں آج امت اس کو بھول چکی ہے یہ نبی کے وہ وصف ہیں جو تورات میں بھی ہیں انجیل میں بھی ہیں قرآن میں بھی ہیں یہ وصف کیا ہیں وَزَعَا يَزَعُوا کے معنی آتے ہیں رکھنا وَزَعَا يَزَعُوا رکھنا اور وَزَعَا کے بعد سِلَعَنْ نُونْ عَنْ آجَائے تو بوجھ اٹھا لینا کسی پر بوجھ رکھا ہوا تھا اس کو اٹھا لینا معنی بدل گئے دیکھو وَزَعَا کے ساتھ عَنْ نہیں آیا تو بوجھ رکھ دینا اور اگر عَنْ آیا بوجھ کو اٹھا لینا وَوَزَعَنَا عَنْ قَوِزْرَكْ سورہ نشرا یاد ہے عَلَمْ نَشْرَحَ لَكَ سَدْرَكْ آگے وَوَزَعَنَا عَنْ قَوِزْرَكْ یہ وہی لفظ ہے جو آپ پر بوجھ تھا ہم نے اس کو اٹھا لیا وہاں بھی دیکھو عَنْ نُونْ زورہ نَا آیا وَوَزَعَنَا عَنْ قَا آپ سے بوجھ کو اٹھا لیا یہاں بھی وہی لفظ ہے وَيَزَعُوا عَنْهُمْ اسرَهُمْ اسرمانِ بوجھ لوگوں کے بوجھ کو آپ اٹھا لیتے تھے کیسا بوجھ ایک عورت آئی اس کی دو لڑکیاں ہیں یہ دو لڑکیاں اس عورت کا بوجھ ہیں آپ کے سامنے واقعہ پیش آیا خاتون دو بچیاں لے کر آئیں کسی نے ایک خجور دیا اس خاتون نے اس کو چھیر کر دو ٹکڑے کیا ایک اس بچی کو دیا ایک ٹکڑا اس بچی کو دیا حضور نے فرمایا جو اس بچیوں کے ساتھ آزمایا جائے اور پورا اتر جائے اللہ اس کو نجات دے دیں گے یہ ہے بوجھ امت کا اس امت کے بوجھ کو نوجوان نہیں سمجھتے بھوڑے نہیں سمجھتے عورتیں تو بھی کل ہی سمجھتی ہیں وہ کون سا بوجھ ہے جو جو معاشرے میں بوجھ ہیں وہ سب اس کا مزدعک ہیں ایک صحابہ آئے کہا دے دو مال دے دیا پھر آئے مانگے پھر دے دیا پھر آئے مانگے پھر دے دیا یہ صحابی ہیں حکیم بن حضام ان کا واقعہ بخاری میں در جہدو مقام پہ تیسری بار جب آئے تو کہا دیکھو حکیم سنو میں دیتا ہوں تم لیتے ہو کھا لے رہے ہو مزار آئے نا یہ دنیا پوری حلوہ ہے ہرہ بھرہ لیکن اگر یہ نفس کے نفس کی لالچ کے بغیر مل جائے تو اس میں برکت ہوگی اور نفس کی لالچ کے ساتھ مل جائے تو اس میں برکت نہیں ہوتی اور بندے کا اوپر والا ہاتھ اچھا ہوتا ہے نیچے والے کے ہاتھ سے دینے والا بہتر ہوتا ہے لینے والے سے کتنا اچھا ہوتا کہ تم کچھ کام کر لیتے کچھ محنت کر لیتے تمہیں اس سے فائدہ ہو جاتا حکیم بن حضام نے نبی کے سامنے قسم کھایا اب میں کسی کا مال کم نہیں کروں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق نے بلایا یہ مال لے لو کہا نہیں لیتا عمر فاروق نے بلایا تمہارا حصہ یہ لے لو کہا نہیں لیتا کہا میں نبی سے وعدہ کر لیا ہے کسی کا مال کم نہیں کروں گا کسی کا مال نہیں کم کروں گا عمر فاروق نے صحابہ اکرام کو بلا کر کہا دیکھو تم سب گواہ رہنا قیامت میں کہ عمر نے اس کا حصہ دیا تھا اس نے خبول نہیں کیا یہ ہے عادت جب نبی کے سامنے وعدہ کر لیتے ہیں تو اتنی فختگی پیدا ہو جاتی ہے ایک واقعہ نہیں ایسے کئی واقعات ایک صحابی کے ہاتھ میں سونے کے انگوٹھی دیکھا حضور نے کہا یہ تو جہنم کی انگوٹھی ہے نکالا آپ نے پھینک دیا کہا یا تو عورت پہن سکتی ہے یا تو عورت پہن سکتی ہے اور مال کی زکاة نکالنے کے ساتھ ساتھ لیکن مردوں کے واسے سونا حرام ہے اس مسئلے میں یہ جائز تھا کہ وہ اٹھا کر اپنے بیوی کو دے دیتے لیکن صحابی نے کہا میرے ہاتھ سے حضور نے جس کو نکال کر پھینک دیا ہے اب میں اسے اٹھاؤں گا نہیں ہمارا زکاة نہ دینا رشوت لینا سود لینا غزب کرنا یہ سب اس پھینکے ہوئے کو اٹھانے کے برابر ہیں کیونکہ حضور نے کہا دیا ہے یہ حرام ہے جیسے وہ پھینکا ہوا حرام تھا یہ بھی سب حرام ہے یہ امت کا بوجھ نبی نے اٹھایا ہے ایک صحابی آئے نماز میں سنت پہے بغیر بیٹھ گئے آپ نے کہا اٹھو سنت پڑھا ہے نہیں پڑھو کمزور ترین توجیح کی گئے بعض لوگوں نے کہ ایسا کیوں کیا سنت ہے نفل ہے واجب تو نہیں تھی بعض نے کہا ان کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے ان کو آپ نے کھڑا کیا تاکہ کسی کوئی حساس ہو کہ یہ غریب آدمی ہے اسے کپڑے کی حاجت ہے ان کا کام بن جائے یہ توجیح کمزور ہے بعض لوگوں نے کیا ہے لیکن یہ توجیح یہ بھی ہے نبی کیسا خیال کرتے تھے ایک صحابی کو بلایا کہا کچھ ہے کہا کچھ نہیں ہے آپ نے کہیں سے کلہاری کا انتظام کیا لکڑی کا بیٹھ خود لگا دیا اور کہا یہ لے کے جاؤ لکڑی یہاں کٹو اور آخر بیچو کچھ دن کے بعد وہ دینے کے لائق بن گئے آقا نے کہا وہ دن اچھا تھا کہ یہ دن اچھا ہے یہ ہے بوجھ کا ہتانہ اس کو بوجھ ہتانہ بولتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر امت کے بوجھ کو ختم کیا ہے ایک صحابی اپنے گھر سے نکلے بڑی بھوگ لگی تھی بڑی بھوگ لگی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے آپ بھی نکل پڑے کہا چلو ہم دونوں جائیں گے کیونکہ وہی تکلیف مجھ کو بھی ہے دونوں کے دونوں نکلے حضرت ابو عیوب انساری کے پاس پہنچے انہوں نے فوراں خوشہ انگور کا پیش کیا یا خجور کا پیش کیا اور اس کے بعد شرے بگریوں کی طرف چھوڑی لے کر آپ نے کہا دیکھو دودھ ہوا لی بگری کا خیال کرنا اس کو زبانہ کر دینا کھانے کے بعد ایک روٹی کا ٹکڑا لیا اور تھوڑا سا گوشت اس پر رکھا کہا یہ فاطمہ کو دیکھیا اس کا بھی تندیسے ہی حال ہے جب کھان چکے فارغ ہو گئے پانے پی لیے تو آپ نے کہا بخدا ان نعمتوں کا سوال ہوگا یہ جو نعمتیں ہیں یہ گوشت ہے یہ روٹی ہے یہ پانی ہے یہ سچھاؤں ہے اس کا سوال کیا جائے گا یہ نعمتیں دی ہیں رب قریب نے کس میں استعمال کی ہیں اس کا سوال کیا جائے گا یہ احساس دلایا یہ صحابی نے کہا اللہ کے نبی ہمارے پاس تو کوئی نعمت نہیں ہے کیا پسا جائے گا ہمارے سے ہم تو بہت غریب ہیں فقیر ہیں کہا تم اس دھوب کی شدت میں درف کے اور دیوار کے سائے میں بیشتے ہو یہ سایا بھی نعمت ہے اور تھنڈا پانی پیتے ہو یہ بھی نعمت ہے اس حیات میں ہو یہ حیات بھی نعمت ہے اس کا بھی سوال کیا جائے گا تو نبی نے احساس دلایا ان کے بوجھ کو ان سے دور کیا اور کونسا بوجھ تھا آگے فرماتے ہیں والاغلال اغلال توق اللہ تی کانت علیہم جو توق ان پر پڑا ہوا تھا اس توق کو نبی نے نکال کے پھینک دیا ہے توق کیا تھا زمان جاہلیت کا سود پوری قوم کو کھایا جا رہا تھا آپ نے اس سود کو نکال کے پھینک دیا خطبہ حجت الودا سندسجری کا خطبہ کاش کے آپ اس کو پڑھ لیا ہوتے فرمایا آج سے سود کو میں اپنے پاؤں ترے رہو دیتا ہوں اور میں سب سے پہلے اپنے خاندان کی طرف سے حضرت عباس کا سود ماف کرتا ہوں اعلان کر دیا آپ نے آج کتنے مسلمان ہیں جو نبی نے رہو دا ہے پاؤں سے اس کو آج زندہ کر رہے ہیں وہی ذریعہ ماش بنا کے بیٹھے ہیں یہ نبی کی سنت نہیں ہے شیطان کے سنت ہے جس پر عمل ہو رہا ہے تو قوم کا بوجھ گھٹنے والا نہیں ہے اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی خوبی سب سے بڑا وقت یہ تھا کہ انسانیت کے وقار کو آپ نے برند کیا ہے اس کے ہر بوجھ کو ہٹا کے پھیکا ہے آپ نے یہی ودا ہے کہ سب سے پہلے آپ کے نکاح میں آنے والی جناب خدیجہ نے پندرہ سال زوجیت میں رہنے کے بعد جب واقعہ پیش آیا غارِ حراقہ پہلی وعائت نازل ہوئی اقراب اسمی کی تھر تھراتا ہوا دل لے کر آپ آئے کہا زمیلونی مجھے کمل اڑھا دو اڑھا دیا کمل کہا مجدان کا ڈر لگتا ہے خدیجہ نے کہا نہیں ہو سکتا اللہ آپ رسوانے کر سکتا کیوں؟ کیونکہ آپ لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں یہی بوجھتا ہو آپ لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں تحمل القل بوجھ اٹھاتے ہیں آپ تقصب المعدوم نیکیا کماتے ہیں آپ تقریض ضائع مہمان نمازی کرتے ہیں آپ اور تعین ولا نوائی بالحق آسمانی حادثات پر لوگوں کا تعاون کرتے ہیں آپ اللہ آپ کو رسوانے نہیں کر سکتا یہ خدیجہ نے اس وقت کہا تھا جب وہ صرف بیوی تھی اور آپ صرف شوہر تھے نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا اس دن نبوت کی پہلی آیتیں نازل ہوئی تھی یہ سب کہا گیا ایک بیوی نے اپنے شوہر کو برت کر دیکھا تھا پندرہ سال اس کے بعد جملہ کہا تھا جس شوہر کی تعریف بیوی کر دے اس سے اچھا شوہر نہیں ہو سکتا اور جس بیوی کی تعریف شوہر کر دے اس سے اچھی بیوی نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ ان سے زیادہ قریب تر دوسرا کوئی ہو نہیں سکتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف کیا تھا لوگوں کے بوجھ کو اٹھاتے تھے جو بیڑیاں ہتھکڑیاں لگ گئی تھی امت میں ان تمام کو نکال کے پھینک دیا کرتے تھے کیا کیا ہتھکڑیاں لگ گئی تھی متبنہ محبولہ بیٹا سگے بیٹے کے برابر ہے اس کی بیوی سگی بہو کے برابر ہے یہ رسم چلی آتی تھی اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے محبولے بیٹے عسامہ ابن زید زید ابن حارسہ زید کا نکاح کس سے کروایا فوفی ذات بہن زینب بنت جہش سے کروایا اس کے بعد ان سے طلاق ہو گئی یہ نبی کے محبولے بیٹے ہیں ان کی بیوی آپ کی بہو ہوتی اللہ نے عرش بریم پہ زینب بنت جہش کا نکاح نبی سے کروا کر ہمیشہ کے وہاں سے رسم کو توڑ دیا کہ محبولہ بیٹا سگا بیٹا نہیں بن سکتا اس کی بہو سگی بہو نہیں بن سکتی اس سے نکاح ہمشہ حرام نہیں ہو سکتا یہ سب رسمیں بھوچا کے پھر دیا اللہ نے ایک دو نہیں جتنے معاشرے کے اندر بوجھ تھے وہ ہم تھا ان تمام قسم کے تواہمات کو دور پھنگ دیا ہے رسم کیا تھی بیمار ہے اسے قریب مت جاؤ بیماری پھیل جاتی تعون ہے قریب مت جاؤ بیماری پھیل جاتی آقا نے اس کمزوجی کو بھی اٹھا کر پھینک دیا ایک دو مثال نہیں ہے آپ شریعتیں پڑھتے چلے جاؤ اتنے بوجھ تھے اتنے بوجھ تھے معاشرے کے اندر سب کو آپ نے کاٹ کر پھینک دیا آقا نے ہی کہا ہے نکاح کو آسان کر دو آسان کر دو اور زنا کو مشکل کر دو ہم نے کیا کیا ہے ہم نے نکاح کو مشکل کر دیا ہے اور زنا کو آسان کر دیا ہے اس زمین پر جب زنا ہوتا ہے تو اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے اور نبی کا یہ طریقہ چھوٹتا ہے اور اس کے لیے اب کوئی نبی نہیں آئے گا ہمارا آپ کا عقیدہ ہے یہی کتاب ہوگی اور یہی نبی ہوں گے یہ کام اللہ نے ہمارے آپ کے ذمہ رکھا ہے توفیق ہے تو کر لو خوشنصیب بندے ہیں وہ جو اللہ کے پیغام کو عام کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کا بوجھ اٹھاتے تھے کم کرتے تھے ایک خاتون آتی ہے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی مجھ سے آپ نکاح کر لیجی میں نے اپنے آپ کو آپ کے لیے ہوا کر دیا سورہ احضاب پرہ بائیس کے اندر الفاظ آئیں گے نبی کے سامنے ایک خاتون اپنے آپ کو پیش کرتی ہیں آپ کی خاتون کہیں گی کہ یہ تو بہت زیادہ اپنے آپ کو گرا لینے کی بات ہے نہیں یہ نبی کے وخار کی بات ہے کہ نبی کے لیے صحابیات کی جانِ قربان کی ذات تو کجا ہے وہ صحابی نے کہا میں آپ کے واسطے اپنے آپ کو پیش کرتی ہوں نبی نے سر سے پاؤں تک دیکھا خاموش ہو گئے پھر خاتون کہتے ہیں پھر خاموش ہو گئے تین دفعہ کہنے کے بعد جب آپ خاموش ہو گئے پتہ نہیں یہ نو شادیاں جو ہو چکی تھی اس کے بعد اللہ نے آپ کو منع کر دیا یا آپ کی طرف سے اشتیانت ہی آپ نے خاموش اختیار کی ایک صحابی وہیں بیچے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی اگر آپ کو ان کی حاجت نہیں ہے تو ان کا نکام اس سے کر دیجئے یہ صحابی نبی کے سامنے ایک حاجت آئی اس حاجت کی تکمیل کرنے کے واسطے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں یہ جذبہ تھا جب بھی کوئی حاجت مند نبی کے سامنے آتا یا کوئی عورت آتی تو اللہ کے نبی حل کرنا چاہتے تھے اور صحابہ اس طرح تعاون کرتے تھے وہ صحابی سمجھ گئے نبی کو حاجت نہیں ہے اور عورت کو مایوس کرنا آپ کو پسند نہیں ہے اس لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا کہا اے نبی اگر آپ کو حاجت نہیں ہے تو ان کا نکام اس سے کر دیجئے بخاری کتاب نکاح پڑھ لیجئے گا یہ واقعہ مل جائے گا انشاءاللہ وہاں آپ کو اس کے بعد آپ نے کہا ٹھیک ہے ان کو مہر دینا ہے تیرے پاس کچھ ہے کہا کچھ نہیں کچھ بھی نہیں کہا جاؤ دھون کے لاؤ لوہے کی انگوٹھی ہی سہی ان کے پاس لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں سہی کچھ بھی نہیں کہا میرے جسم پر جو کپڑا ہے بس یہی ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے جسم پر جو کپڑا ہے یہی صرف ہے اور کچھ بھی نہیں ہے مگر نبی کے منشاہ کو سمجھ کر ایک عورت کی ضرورت کی تکمیل کرنے کو اس کا سایہ بننے کو جسم کے ساتھ تیار ہو رہا ہے بندہ ہم اور آپ اپنے آپ کو رکھ کر سوچیں ابھی بیٹا ڈگری لے گا ابھی کمائے گا ابھی گھر بنائے گا ابھی کار آئے گی ابھی خواہشیں پوری ہوں گی تب شادی کریں ہم نبی نے کہا ہے تین کام میں جلدی کرنا فرض نماز کا وقت آئے تو جلدی کرنا جوڑا مل جائے تو جلدی کرنا جنازہ تیار ہو جائے تو جلدی کرنا تین کام میں تاخیر کرنے کا حکم نہیں دیا ہے لیکن آج بیشتر طبقہ دیر کر رہا ہے اس شخص کے پاس کچھ نہیں تھا سوائے اس جسم کے کپڑے کے نبی نے کہا اچھا تیرے پاس کچھ قرآن بھی ہے جو تجھے یاد ہے فرمایا ہاں فران صورت فران صورت فران صورت مجھے یاد ہے کہا میں نے تیرا نکاح اس کی وجہ سے کر دیا جو تیرے پاس قرآن ہے اس قرآن کو پہا دینا ہے اس کو امام شافی فرماتے ہیں قرآن بھی مہر بن سکتا ہے تاریم قرآن مہر بن سکتا ہے اسی حدیث کی وجہ سے امام آزم فرماتے ہیں نہیں قرآن تو وجہ بن گیا نکاح کرنے کی مہرِ مثل واجب ہوگا دینا پڑے گا اس کو کا منشاہ یہ ہے کہ نبی کے صحابہ بھی نبی کے ساتھ جڑ جاتے تھے کسی کی حاجت پوری کرنے کے لئے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ہمارے پاس یہ ماحول کب بنے گا کیسے بنے گا کونسی مخلوق آسمان شاہے کی صدارنے کے واسے ہم میں سے کچھ لوگ اس کام کے واسے آگے بڑھیں گے تو اصلاح ہوگی اسی کا نام اصلاح مواشرہ ہے یہ کمانے کا ذریعہ نہیں ہے لڑکی کی شادی ہو لڑکے کی شادی ہو تلاش کرتے ہیں ایسی جگہ مال آئے بخدا مال آنے کا ذریعہ یہ نہیں ہے مال آتا ہے ذراعات کرنے سے کھیتی کرنے سے مال آتا ہے ملازمت کرنے سے مال آتا ہے تجارت کرنے سے تجارت کرو ملازمت کرو ذراعات کرو یہ راستیں ہیں مال کمانے کے بیوی کے ذریعے سے جو مال آتا ہے یہ مال تمہارے لئے تمہارے اولاد کے واسے جڑے کھوکوی کرنے والا ہوتا ہے تمہیں ذلت کے ساتھ رکھے گا تم اس کے تابع ہو کر رہو گے حالانکہ تم اس پر حاکم تھے لیکن اب تم محکوم ہو کر رہو گے ہم نے دیکھا ہے ایسے مردوں کو غلامی کرتے ہوئے جو مال کے تابع ہو کر رہنے والے ہوتے ہیں مال تو اللہ دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں یقین کرو اللہ کے پاس قدرت ہے سورہ نور کی آخری آیت عرض کر کے میں آگے بڑھتا ہوں فرمایا کہ تم میں جو بے نکاح مرد ہیں بے نکاحی عورتیں ہیں ان کے نکاح کرا دو وَأَنْكِهُ الْأَيَامَا مِنْكُمْ وَالسَّارِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ تمہاری باغیاں ہو یا غلاموں جو بھی بے نکاحے ہیں ان کا نکاح کرا دو اِنْ يَكُونُوا فُقَرَا اگر وہ فقیر ہیں تو اللہ غنی کرے گا اپنے فضل سے اتنا سریح اعلام ہے قرآن کریم کا اِنْ يَكُونُوا فُقَرَا اگر یہ سب کے سب فقیر ہیں تو اللہ انہیں غنی کرے گا اپنے فضل سے یہ آیت سورہ نور پارا ٹھارا آخری رکو کی آیتیں ہیں ایسی سریح آیتیں ہونے کے باوجود ہم مال پہلے آئے گا نکاح بعد میں کریں گے سوچتے ہیں یہ رزاق پر بھروسہ نہیں ہے اپنے دگر میں بھروسہ ہوتا ہے یہ غلط ہے شادی کرنے میں ان تمام باتوں کے لکاوٹ نہیں ہونا چاہیے یہ ایک مسئلہ نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر بوچ کو اٹھاتے تھے ہر بوچ کو اور جتنی ہتکڑیاں بیڑیاں ہیں سب کو دور کرتے تھے اب اتنے صفات تو نبی کے تھے ہمیں آپ کو کیا حکم ہے اللہ فرماتے ہیں فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَسَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُورَ الَّذِي أُنزِرَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ پس جو لوگ اس ذات پر ایمان لے آئیں گے آمنوں تو ایمان لے آئے پاسٹنس ہے لیکن یہاں پر شرط ہے پس جو لوگ اس ذات پر ایمان لائے وَعَزَّرُوهُ ان کی عزت و توقیر کیا وَنَسَرُوهُ اور ان کی حمایت کیا وَاتَّبَعُوا النُورَ الَّذِي أُنزِرَ مَعَهُ اس نور کو فرع کیا جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا تھا یعنی قرآن اولئے کا ہم المفلحون یہ لوگ کامیاب ہیں کامیابی چاہتے ہو یہ تین شرطیں ہیں نبی پر ایمان نبی کی عزت و توقیر نبی کی نسرت و حمایت اور نور جو نازل کیا گیا ہے قرآن کے شکل میں اس کی اتباع یہ چار صفتیں حاصل کرو نتیجہ پانچمہ حاضر ہوگا فلاح کے ساتھ کامیابی کے ساتھ زمانت کے ساتھ اب یہ بہت سی باتیں تھی لیکن رکوع پورا ہو گیا ہے اب اس کے بعد ان تمام حکامات کے ساتھ ان تمام صفات کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم ہے کہ آپ اپنے کو بحثت رسول کے لوگوں کے سامنے پیش کرو قُلْ يَا أَيُّهَ النَّاسِ اِنِّ رَسُولُ اللَّهِ یہاں سے بہت اہم عنوان ہے یہ نبی کا اعلان ہے امت کے نام پر انشاءاللہ یہ آیت ہم آئندہ ہفتے میں رکھیں گے لکو پورا ہوگا